بسم اللہ الرحمن الرحیم سو اس لیکچر میں ہم فورت کیس کو دیکھیں گے فریکشنز کا یہ وہ فریکشنز ہیں جن کے ڈنومنیٹر میں ریپیرڈڈ کواریٹک فریکشنز ہوں گے یعنی اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں ایکسرسائز نمبر 4.4 کے کوشن نمبر 2 کو دیکھ لیں سو ہمارے پاس بسیکلی کیا ہے کہ جو ڈنومنیٹر ہیں ان کا وہ کس طرح ہوگا اس میں کواریٹک فیکٹرز ہوں گے لیکن ریپیٹڈ ہوں گے اگر ریپیٹڈ نہ ہو تو یہ کیس نمبر 3 بن جائے گا چونکہ ہم نے ایکسرسائز نمبر 4.3 میں سورف کا لیئے تھے سو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے ڈنومنیٹر میں دنومنیٹر کنٹینز کواریٹک فیکٹرز لیکن کیا کون سے والے ریپیٹڈ ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لینئر بھی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے سو ہم اگین اس کو سالف کریں گے اگین سیم سورٹ آف پروسیجر ہے اس کا سولیشن بلکل سیم ہے تھوڑا سا دیفرنٹ ہے سو ہم اس کو سالف کرتے ہیں ہم لکھیں گے کہ let x پلس ٹو ڈیوائیڈ بھائی x پلس ٹو x سکریر پلس ٹو ڈیو ہول سکریر ایکوال ٹو جو لینئر فیکٹر ہے اس کو اپلک ہوگئے a اپون x پلس ٹو پلس اب جو ہے کواریٹک فیکٹر کی بات ہے سو ہم لکھیں گے b x چونکہ کواریٹک ہے تو ہم لکھیں گے b x پلس c ڈیوائیڈ بھائی x سکریر پلس ٹو لیکن چونکہ یہ سکریر ہے مطلب یہاں پہ ہمارے پاس بسیکلی کیا ہے یہ ریپیٹڈ ہے سو ہم لکھیں گے ہم ایک دفعہ دوبارہ لکھیں گے ہم لکھیں گے a b c ہو گئے تو ہم لکھیں گے d x پلس e اپون x سکریر پلس ٹو دی ہول سکریر ٹھیک ہے جس طرح ہم نے ریپیٹڈ لینئر میں کیا تھا ریپیٹڈ لینئر فیکٹریز میں بلکل ویسے ہی پروسیجر ہوگا تو اس کو ہم کریں گے ایکویشن نیمبر ون ایکویشن نیمبر ون ناو دیوار 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 د ملٹیپلائیڈ بائی ایکس پلس ٹو ڈیوائیڈ بائی ایکس پلس ٹو ٹھیک ہے سوری توڑا سا میں نہیں جو ہے یہاں پہ ایک مستیک کیا ہوا ہے میں اس کو کریٹ کرنا چاہا رہا ہوں سو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس 5 ہے 2 کی بجائے 5 آ رہا ہے ٹھیک ہے سو میں باقی جگہ پہ بھی اس کو کریٹ کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا 5 یہاں پہ بھی ہمارے پاس ہوگا 5 x پلس 5 یہاں پہ بھی ہمارے پاس ہوگا x پلس 5 اور ٹھیک ہے باقی سہی ہے سو ہم لکھیں گے x2 plus 2 the whole square equal to x plus 2 x2 plus 2 the whole square multiplied by a upon x plus 2 plus x plus 2 x2 plus 2 the whole square multiplied by bx plus c divided by x2 plus 2 x2 plus 2 x2 plus 2 the whole square multiplied by multiplied by dx plus e divided by x2 plus 2 the whole square ٹھیک ہے یہ basically یہاں پہ میں نے لکھ لیا یہاں پہ سو اب یہاں پہ کچھ cancelation ہو رہے ہیں x2 plus 2 the whole square جو ہے وہ cancel ہو جائے گا x plus 2 بھی cancel ہو جائے گا اسی طرح x plus 2 یہاں پہ cancel ہو جائے گا اور یہاں پہ جو ہے x2 plus 2 a cancel ہو جائے گا 1 بچ جائے گا اسی طرح یہاں پہ x2 plus 2 the whole square جو ہے وہ cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس بنے گا x plus 5 equal to x2 plus 2 the whole square a plus x plus 2 into x2 plus 2 multiplied by b x plus c plus یہاں پہ ہمارے پاس پہچھ رہا ہے x plus 2 multiplied by dx plus a ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے equation number 2 equation number 2 ہم دیکھیں گے ہمارے پاس equation number 1 میں کوئی linear factor ہے یا نہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو ایک denominator وہ کیا ہے ایک linear factor ہے جو کہ x plus 2 2 تو ہم لکھیں گے put چونکہ x plus 2 ہے equal to 0 کریں گے تو ہمارے پاس آگا x is equal to minus 2 2 2 in equation number 2 so ہمارے پاس بنے گا minus 2 یہ equation number 2 ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا پڑ کرنا ہے x is equal to minus 2 minus 2 plus 5 is equal to minus 2 plus square plus 2 the whole square a plus minus 2 plus 2 minus 2 plus square plus 2 minus 2 sorry b into minus 2 plus c b x plus c to x minus 2 plus minus 2 plus 2 then d into minus 2 plus e so یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں so minus 2 plus 2 جو ہے وہ cancel کر لیں گے 0 بنے گا now 0 multiplièd by this complete bracket will be 0 ٹھیک ہے اسی طرح minus 2 plus 2 0 بن جائے گا 0 this complete bracket will be 0 ٹھیک ہے so ہمارے پاس صرف or صرف بچ جائے گا یہ a wala term so ہمارے پاس بنے گا minus 2 plus 5 is plus 3 equal to left inside 3 بن 2 2 square جو ہے وہ بنے گا 4 plus 2 square sorry simple 2 لکھا ہے 2 the whole square into a plus 0 plus 0 now مزید کرتے ہیں اس کو تو ہمارے پاس بنے گا 3 equal to 4 plus 2 is 6 ٹھیک ہے 6 کا square into a this implies 3 into 3 is equal to 6 کا square 36 a ہم nے a find کرنا ہے a k ساتھ 36 multiply ہو رہا ہے left پہ آئے گا تو کیا ہوگا ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ہمارے پاس آئے گا 3 ڈیوائیڈ بائی 36 equal to a now 3 1 3 3 12 36 تو ہمارے پاس a کی ویڈیو کیا آگئی so the ویڈیو of a is 1 upon 12 1 upon 12 now ہم دوبارہ دیکھتے ہیں question اپر کوئی اور linear factor ہے یا نہیں چونکہ اس میں اس کی علاوہ کوئی بھی linear factor نہیں ہے یعنی یہ بھی quadratic ہے اور یہ بھی quadratic factor ہے سو ہم کیا کریں simplifying پہ چلتے ہیں یعنی equation number 2 کو ہم نے مزید simplify کرنا ہوگا مزید اس کو ہم نے expand کرنا ہے ٹھیک ہے میں equation number 2 کو یہاں copy کر رہا ہوں equation number 2 کو میں یہاں copy کر دی یہاں پہ رکھتا ہوں اس کو in the meanwhile ہم لکھیں کریں گے یہاں پہ کہ by expanding equation number 2 equation number 2 ہمارے پاس یہ ہے اس کو مزید solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس آئے گا x plus 5 equal to یہاں پہ چون کی whole square ہے تو ہم the whole square formula apply کریں گے ہمارے پاس آئے گا a square x square square x 4 plus b square 2 square 4 2 2 2 2 2 x square into a plus یہاں پہ یہ 3 brackets multiply ہو رہے ہے یہ bracket اور یہ bracket اور یہ bracket پہلے کسی بھی دو کو کر لیتے پہلے 2 brackets کو multiply کرتے تو ہمارے پاس آئے گا x into x square x cube اس کے بعد x into 2x 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 square 2x square 2x is 4 equal to a جو ہے وہ مٹیپلائے ہو رہا ہے اس بریکٹ کے ساتھ ٹھیک ہے so مٹیپلائے کرتے ہیں اس کو تو ہمارے پاس آئے گا a x 4 plus 4 a plus 4 a x square then plus اب یہ جو بریکٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو بریکٹ ہے یہ مٹیپلائے ہو رہا ہے اس بریکٹ کے ساتھ سو ہم مٹیپلائے کرتے ہیں اس کو سو ہم لکھیں گے x cube جب مٹیپلائے ہوگا b x کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا b x 4 x cube c کے ساتھ ہوگا تو c x cube پھر اس کے بعد 2x کی باری ہے 2x جب مٹیپلائے ہوگا b x کے ساتھ تو 2b x square 2x مٹیپلائے ہو رہا ہے c کے ساتھ تو آپ کے پاس آئے گا 2c x پھر 2x square b x کے ساتھ مٹیپلائے ہوگا تو آپ کے پاس آئے گا 2 ٹھیک ہے 2x مٹیپلائے ہو رہے b x کے ساتھ تو آپ کے پاس آئے گا 2b x cube اور اس کے بعد 2x مٹیپلائے ہو رہے c کے ساتھ تو کیا ہوگا 2c x square اور اس کے بعد 4 مٹیپلائے ہو رہے b x کے ساتھ 4b x اور 4 مٹیپلائے ہو رہے گا اس کے ساتھ تو ہوگا 4c 4c یہ میں نے سارے جو ہیں آپس میں مٹیپلائے کر دیئے ٹھیک ہے یہاں پہ بریکٹ ڈالنے کی اب ضرورت نہیں ہے اچھا مزید کریں گے کیونکہ یہ والا ٹائم ابھی تک باقی ہے سو یہ لکھتے ہیں ذرا تو ہمارے پاس آئے گا پلس dx square پلس ex پلس 2dx پلس 2e اب ہم نے کہیں گے مسید چونکہ سپریفائے نہیں ہو سکتا ہے تو ہم نے کہیں گے by equating the coefficients of کسی اس کی coefficients کرنے ہیں ہم لکھیں گے سب سے highest power ہے x4 تو ہم لکھیں گے highest power of x4 کی coefficients سے ان کو دیکھتے ہیں left hand side پہ کوئی coefficient نہیں x4 کا ہم لکھیں گے 0 equal to یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا a اس کے علاوہ x4 کا b پلس b اور اس کے علاوہ x4 کا کوئی بھی coefficient نہیں ہے تو اس کو ہم کریں گے equation number small a اسی طرح جو دوسرا coefficient ہم equate کریں گے وہ کونسا ہوگا x3 ٹھیک ہے آہستہ آہستہ نیچے آ ہو گیا تو left hand side میں ہمارے پاس کوئی بھی coefficient نہیں ہے 0 بن جائے گا right hand side ہمارے پاس ہے plus c اس کے بعد جو ہے 2b plus 2b اس کے علاوہ جو ہے کوئی coefficient نہیں ہے اس کو میں کرتا ہوں small b اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی coefficient equate کریں گے x square کی سو ہمارے پاس بنے گا ٹھیک ہے x2 کا جو ہے left hand side پہ کچھ نہیں ہے تو 0 right hand side پہ اس کا بنے گا 4a 4a اور اس کے بعد جو ہے plus 2b and then plus 2c اور اس کے علاوہ جو ہے plus d یہ ہمارے پاس بنے گا equation number c مزی چلتے ہیں تو ہمارے پاس equate کریں گے coefficients کو x کا ٹھیک ہے x کا جب دیکھیں گے تو ہمارے پاس left hand side پہ جو ہے کیا بن رہا ہے 1 کہ یہاں پہ ہمارے پاس x ہے سو ہم نے کہیں گے یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا 1 equal to 1 equal to تھوڑا سا میں ریچھے کر لیتا ہوں 1 equal to یہاں پہ ہمارے پاس x کی جو coefficient سے وہ کون سے ہے 2c اور اس کی بعد ہمارے پاس ہے 4b plus 4b اور اس کے علاوہ جو ہے plus e پھر plus 2d اس کو میں کرتا ہوں equation number small d اور پھر آخر میں جو ہے میرے خواہ سے مزید جو ہے وہ equate کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سارے وہ equations ہیں جس میں ہمارے پاس 500 کے 500 variables a b c d e آ رہے ہیں سو ہم اسی سے ہی find کریں گے اب اگر ہم for example یہاں پہ equation number a کو دیکھ لیں چونکہ ہمارے پاس a value موجود ہے a is equal to 1 upon 12 تو اگر میں یہاں پہ a value put کر لوں تو کیا find ہو جائے گا b پھر b value کو یہاں پہ put کروں گا تو کیا find ہو c اب میرے پاس b c value موجود پھر میں یہاں پہ c b and d value put کر لوں گا تو میرے پاس آجائے گا یہاں سے e value ٹھیک ہے سو میں لکھوں گا کہ put put a is equal to 1 upon 12 we are putting the value of a in equation number small small a ٹھیک so small a joh hem our past pundra hai sorry small a equation here what kia b on rai zero is equal to a plus b a m a m 12 plus b so is ka matlab b b plus 1 upon 12 left hand side p to m a p a minus one upon feral b ben ja kia hum a paas kia ban gaya equation number sorry variable b kia value b who b kia 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 بی دیکھتے ہی سارا ہمارے پاس کیا بن رہا ہے 0 is equal to c plus 2B بی کی ویڈیو ہمارے پاس ہے minus 1 upon 12 minus 1 upon 12 سو اس کو مزید solve کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا c plus 2 1s are 2 2 6s are 12 تو آپ کے پاس آئے گا minus 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 کیا ہو جائے گا sorry minus plus جو ہے وہ minus بن جائے گا so 1 upon 6 equal to 0 this implies c is equal to minus 1 upon 6 left hand side پہ آئے گا تو کیا بن جائے گا plus 1 upon 6 plus 1 upon 6 c کی ویڈیو بھی find ہو گئی اب ہم کیا کریں گے a b c کی ویڈیو کو put کر لیں گے ہم a b c کی ویڈیو کو put کر لیں گے اور کیا find ہو جائے گا d سو ہم لکھیں گے k putting values of a b c in equation number small c in equation number small c جو کہ کیا ہے 4 a 2 b 2 c d 0 equal to 4 a a ہمارے پاس ہے 1 upon 12 plus plus 4 a 2 b 2 c b ہمارے پاس کیا ہے minus 1 upon 12 plus 2 c c ہمارے پاس ہے 1 upon 6 plus d plus plus d ھا رہے ہیں d ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے so اس کو ترہ سے simplify کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا 4 ones are 4 4 3s are 12 2 ones are 2 2 6s are 12 2 ones are 2 2 3s are 6 so کیا بنے گا ہمارے پاس 0 equal to 1 upon 3 plus بلکہ یہ minus ہے تو minus plus minus ہو جائے گا ٹھیک ہے so ہمارے پاس basically کیا بن جائے گا minus 1 upon 6 plus 1 upon 3 plus d now یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو minus ہے ٹھیک ہے plus 1 upon 3 اس طرف آئے گا minus ہو جائے گا minus 1 upon 6 اس طرف آ جائے گا plus 1 upon 6 بن جائے گا plus 1 upon 3 اس طرف آئے گا وہ بھی کیا بن جائے گا minus 1 upon 3 بن جائے گا سو ہمارے پاس بنے گا کہ 1 upon 6 minus 1 upon 3 minus 1 upon 3 equal to d مزید solve کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا اس کا ہم lcm لیں گے تو ہمارے پاس lcm جو ہے وہ آئے گا 6 now 1 minus 2 minus 2 equal to d now 1 minus 2 minus 2 minus 4 تو یہ minus 3 upon 6 بن جائے گا ٹھیک ہے equal to d 3 1s are 3 3 2s are 6 تو بسکر یہ کیا بن جائے گا minus 1 upon 2 equal to d اور d is equal to minus 1 upon 2 d کی ویڈیو بھی find ہو گئی 2 اب ہم کیا کرتے ہیں کہ equation number چونکہ ہمارے پاس abcd کی ویڈیو موجود ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ abcd کی ویڈیو کو put کرنا ہے equation number d میں اور ہمارے پاس find ہو جائے گا variable e کی ویلیو ٹھیک ہے equation number e کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے equation number d کو جو ہے میں نے copy کر لیا تو میرے پاس یہاں پہ آیا ٹھیک ہے اور میں اس کا color بھی change کر لیتا ہوں ہمارے پاس آئے گا ہم لکھیں گے کہ putting the values of a b c d in equation number small d so small d میں جو ہے value put کرتے ہیں small d میں ہمارے پاس کیا ہے 1 equal to 2c 2 c کی ویڈیو ہمارے پاس ہے 1 upon 6 then plus 4 b b کی ویڈیو ہمارے پاس کیا ہے minus 1 1 12 minus 1 upon 12 پھر plus e e ہمارے پاس e کی ویڈیو نہیں ہے پھر اس کے پاس 2 d d کی ویڈیو ہمارے ہمارے ابھی find کر لی minus 1 upon 2 2 کی two threes are six so ہمارے پاس بچ جائے گا one equal to left hand side پہ one ہے one upon three minus one upon three کی plus minus کیا بن جائے گا minus one upon three plus e minus plus minus کیا ہو جائے گا minus one یہاں پہ two two cancel ہو گئے تھے تو ہمارے پاس minus one بچ گئے ٹھیک ہے now plus one upon three minus one upon three کو cancel کر لے گا تو ہمارے پاس یہاں پہ بنے گا one equal to e minus one minus one left hand side پہ آئے گا تو ہمارے پاس ہو گا one plus one بن جائے گا is equal to e this implies e is equal to positive two two اب چونکہ ہمارے پاس a b c d e sub variables کے values جو ہے find ہو گئے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ equation number one میں ان کی values کو put کر لیں گے تو ہم لکھیں گے putting the values of a b c d and e in equation number one ٹھیک ہے equation number one ہمارے پاس ہے میں وہاں سے copy کر لیتا ہوں اس کو question number one ہمارے پاس ہے question number one کیا ہے ہمارے پاس copy کر لیا میں نے اس کو question number one ہمارے پاس بن جائے گا کہ x plus five x plus five divided by x plus two x square plus two the whole square equal to a a ہمارے پاس ہے کیا چیز a کی ویریو ہمارے پاس ہے 1 upon 12 a ہمارے پاس ہے 1 upon 12 ہم جانتے ہیں کہ 1 یہاں پہ آج جائے گا اور 12 نیچے آئے گا x plus two plus b x plus c b ہمارے پاس ہے minus 1 upon 12 اور c ہے 1 upon 6 سو ہمارے پاس ہوگا minus 1 upon 12 x plus c جو کہ 1 upon 6 ہے divided by x square plus two plus dx plus e d ہمارے پاس ہے minus 1 upon 2 اور e ہے 2 minus 1 upon 2 x plus 2 divided by x square plus 2 the whole square تھوڑا سا مزید simplify کر لیں گے بلکہ اگر آپ کو یہ tough لگ رہا ہو تو میں اس کو اس step میں جو ہیں یہاں پہ 12 b اوپر ہی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے سو ہمارے پاس ہوگا x plus 5 divided by x plus 2 into x square plus 2 the whole square equal to یہ بن جائے گا 1 upon 12 into x plus 2 ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پاس ہوگا minus 1 upon 12 اچھا جو وہ اوپر numerator ہے اس کا ہم lcm لیں گے تو ہمارے پاس آئے گا lcm آئے گا 12 اور پھر ہوگا minus x plus 2 ٹھیک ہے یہ ہم اس minus x plus 2 کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ minus اگر ہم common لے لے تو ہمارے پاس ہوگا x minus 2 سو میں یہاں پہ جو ہے اس کو دوبارہ ریس کر لیتا ہوں اور اس کو کرتا ہوں minus x minus 2 divided by x square plus 2 plus اس کا بھی ml سم لیں گے اوپر numerator کر تو ہمارے پاس ہوگا 2 یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا minus x plus 4 چکے اب اس ہی minus x plus 4 کو بھی میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ minus اگر میں common لوں گا تو میرے پاس آئے x minus 4 سو میں اس کو raise کر دوبارہ ہیں چکے چکے لکھ ہوں ہمارے minus x minus 4 نیچے آ جائے گا x square plus 2 the whole square now مزید solve کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا x plus 5 divided by x plus 2 into x square plus 2 the whole square equal to 1 upon 12 into x plus 2 یہاں پہ جو ہے اس کو تھوڑا سے simplify کریں گے تو ہمارے پاس plus minus جو ہے وہ بن جائے گا minus اور اس کے بعد ہوگا x minus 2 12 جو ہے وہ نیچے آ جائے گا تو ہمارے پاس ہوگا x square plus 2 یہاں بھی بھی plus minus جو ہے وہ minus اور اس کے بعد جو ہے x minus 4 2 نیچے آ جائے گا تو ہمارے پاس ہوگا x square plus 2 the whole square یہی ہمارے پاس جو ہے کیا ہوا answer آ گیا جس میں ہم نے ایک fraction کو convert کر لیا resolve کر لیا اپنے partial fraction میں توڑا سا لمبا question تھا لیکن یہ ہے کہ دو چار question آپ مزید بھی solve کرو گے تو آپ کو خود بھی سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح مزید اس کو solve کرنا ہے مزید بھی سمجھ آ جائے گا مزید بھی سمجھ آ جائے گا موسیقی